اسلام علیکم ناظرین آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکوع اور سجود کو قائم رکھو قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو حضرت عبداللہ بن عبات رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو پشت مبارک کو بالکل سیدھا فرما لیتے یہاں تک کہ اگر آپ کی پشت مبارک پر پانی رکھ دیا جاتا تو ٹک جاتا ناظرین کرم آج ہم اس ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے یہ وہ ہستی ہے جن کے دادا جان کے چہرہ مبارک کو دیکھنا جو تھا اس کو رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت ہے آج ان کا یومِ ولادت ہے اور ان کی آمد کی بشارتیں اور خوشخبری رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور ان کی رگوں میں جوہرِ مصطفیٰ بلکہ اگر میں ارز کروں نورِ مصطفیٰ جو تھا وہ موجزن تھا اور دنیا میں جن کے دم قدم سے وفا کا نام زندہ ہے یہ وہ ہستی تھی جن کی پیدائش پر سیدن علی المرتضی نے خوشیاں منائیں جن کی پیدائش مبارک امام حسن امام حسین اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلسوم نے خوشیاں منائیں اور سارا مدینہ جو تھا اس میں خوشیاں جو تھی وہ پھیل گئی تھی ہر طرف یہ شخصیت وہ تھی جن کے بدن سے خوشبو پھوٹتی تھی ایک ہزار نفل روزانہ پڑھنے اور وفا کا کوہ صفا ان کی ذات تھی زہد تقوی عبادت ریاضت اور جو شب زندہ داری اور پھر مستقل سائم الدہر اور قائم اللیل یہ شخصیت جو تھی ان کے سبر کا یہ عالم تھا اور پھر انہی کے دم قدم سے آگے شجر اسلام کی آبیاری ہوئی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے اس کا سلسلہ بھی آگے انہی سے یہ فرد واحد تھے یہ وہ گلے تر تھا جس کی آگے جو تھی وہ گلشن رسالت جو تھا وہ سارا بنا ان کے سبر اور استقامت کا یہ حال تھا کہ یہ سارے واقعہ کربلا جو تھا وہ ان کے سامنے رولما ہوا اور پھر اسی لئے ایک دفعہ خادم نے پوچھا حضرت ہر وقت آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ عشقبار رہتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جو تھا وہ صرف گم ہوا تھا اور قرآن حکیم کے مطابق کے رو رو کے ان کی آنکھیں جو تھی وہ ان میں سفیدی آگئی تھی اور میں نے تو اپنے خاندان کے سارے نونحالوں کو اور سارے بزرگوں کو میدان کربلا میں کٹتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کو زبہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسی لئے جب آپ گزرتے تھے کسی کساب کی دکان سے ایک دفعہ کساب کی دکان سے گزر رہے تھے تو وہ اپنے جو تھا جانور اس کو پانی پلا رہا تھا تو آپ نے کہا پانی پلا رہے اس نے کہا ہم زبہ کرنے سے پہلے جانور کو پانی ضرور پلاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں وہ جو تھی وہ ایک عشقوں کی برسات شروع ہو گئی آپ نے کہا میرے والدے گرامی کو تو جب زبہ کیا گیا کربلا میں تو ان کو تو پیاسا ترسایا گیا ناظرین کام ان کا خاندان پاک وہ ہے جن کا ددہالی ان کا جو شجرہ ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور مہتاب سے زیادہ جو ہے وہ روشن تر ہے اور ننہالی جو ہے ان کا سلسلہ وہ بادشاہوں سے ہے یزگرد کی خاندان سے شہزادی شہربانوں کے بطن سے آپ کی پیدائش ہے آپ کی والدہ صاحبہ تھی اور پھر آپ کا لقب جو ہے یہ زین العابدین یہ عبادت گزاروں کی زینت بن گیا اور حالت یہ تھی کہ جب آپ کا وسال پاک ہوا تو جو لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے انہوں نے آپ کی پشت مبارک پر نشان دیکھے تھے تو انہوں نے پوچھا خادم سے کہ یہ نشان کیسے اس نے کہا رات کے اندھیرے میں غربا جو مدینہ کے تھے ان کے گھروں میں یہ راشل پہنچاتے تھے خود اپنی پیٹ پر اٹھا کر جایا کرتے تھے یہ حالت تھا اور ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا جو سائل آیا اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیٹھتے تھے اور کئی مرتبہ تو یہ ہوا کہ گھر کا سارا مال راہ خدا میں جو تھا لٹا دیا تھا یہ سخی کرانہ ہے ان سے زیادہ سخاوت کیا انہی کی سخاوت کا صدقہ آج ساری امت جو ہے وہ کھا رہی ہے امت ہی نہیں میں کہوں گا ساری دنیا جو ہے وہ انہی کا صدقہ کھا رہی ہے آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں سیدہ امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے میرے ساتھ آج شریف گفتگو ہیں قبر شکور آمد صاحب ان کے ساتھ ڈاکٹر نبید عزر اور ان کے ساتھ علامہ زہیر آمد باٹ شیخ الحدیث میرے ساتھ ہے آخر میں ہم منقبت صغیر آمد دخش بندی سے سنیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قبر شکور آمد صاحب سے پیر صاحب میں نے کچھ اشارے کر دیئے باقی ان کا جو بیان کرنے کے لیے تو وہ کون سا شاعر تھا جی بڑا اس کی زبان ہونی چاہیے جی فرزدک کی طرف جی جی ادھر ہی میرا اشارہ ہے کہ آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فرزدک جو ہے یہ حضر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے ان کا پتہ ہے یہ کمال ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جو سجو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شگفتہ گلشن زہرہ کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بیدم وارسی کی خوبصورت نات سے کی ابتدائی اشار علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہرِ خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو جسے دیکھو واہ اس میں وڑا لطف ہے جسے دیکھو میں جسے دیکھو وہی شہرِ خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جیسے آپ نے انٹروں میں اشارہ فرمایا اور یہ ایک کمال حسنِ بیان اور حسنِ تقلم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اشارے دیئے ہیں حالانکہ سارے پروگرام انہی اشاروں کی جہتیں جو ہیں متعین کر دیتا ہے وہ پورے پروگرام میں تو گراؤنڈ کی جب میچ ہوتا ہے نا تو وہ گراؤنڈ کی لکی لگاتے ہیں سبیت میں صرف وہ لائے لگانے والا مزدوگ یہ شخصیات کے یہ پہلو جو ہیں ناظرین کے لئے فائدہ مند ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت رفت اور شان کے بہت سارے پہلو ہیں میں یہ ارز کروں گا کہ دیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے اس کے نام تجویز کرنے کے بعد وہ کام کیا کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے ذہن نصیب کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کا نام مبارک بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز فرماتے ہیں اور حضور ان کے مقصد حیات اور زندگی کے پورے جو ہے وہ اس کو سراپا کو بیان فرما دیتے ہیں کہ میرا وہ بیٹا نام تو علی ہوگا حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ابن صحابی رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے آقا نے انہیں پیار کیا جیسے جو انہیں کے لیے خاص تھا میں کہوں گا کہ حضور کا پیار اپنی آغوش میں لے کر پیار کرتے ہوئے فرمایا جابر اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ لوگ اسے زین العابدین کہہ کر بکاریں گے اور جب حشر بپا ہوگا تو ملائکہ حشر میں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ زین العابدین حاضر ہو تو میرا وہ بیٹا اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں حاضری دے گا وہاں پوری زندگی کی جہت جو ہے اس کو متعین کر دیا سرکار نے کہ نام یہ ہوگا لیکن عبادت گزار اتنی ہوں گے ایک چھوٹا سا جملہ میں اپنے سامین اور ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اللہ توفیق الہی سے عبادت کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں اللہ شان سمدیت کا مالک ہے وہ بنیاز ہے نجان قبول فرمائے نہ فرمائے لیکن ذہن نصیب اور کیا عظمتیں ہیں کہ سرکار خود بشارت دے رہے ہیں کہ وہ عبادت گزار بھی ہوگا اور ملائکہ حشر اس کے ذہن العابدین ہونے کا بروز حشر اعلان کریں گے پہلے عبادت گزار اچھا کیا اپنا ڈاکس صاحب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ جلیل القدر خیر تابین تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اب انہوں نے کتے صحابہ دیکھے ہوں گے میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا ان سے متقی ان سے پرہیزگار انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا اصل میں انبیائے کرام پر آزمائش آتی ہیں اور وہ اپنے کردار سے لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر ہے صبر یعیوب ہے صبر یعقوب ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتلائیں اور آزمائش مذکور ہیں تو خانوادہ نبوت میں بھی وہی اخلاق کے انبیاء وہی صبر و رضا ہمیں نظر آتی ہے ایک اخلاق تو وہ تھا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ گھر کی شہادت آئی اور ایک اخلاق وہ ہے جو حسنین کریمین کا ہے اور جو امام زین العابدین کا ہے یہ اخلاق اس اخلاق سے مختلف نہیں جو اخلاق کریمہ وہاں نظر آتا ہے وہی اخلاق کریمہ ہمیں اس خانوادہ نبوت کے ہر گلے تر میں نظر آتا ہے اچھا ایک شاید قسام حضل کی حکمتیں ہم تو نہیں سمجھ سکتے بظاہر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ گلچن رسالت کی آگے آویاری اور آگے اس کا بڑھنا انہی کی ذات سے تھا بہت تھے جو بچے گلچن رسالت کے پھول تھے تو سارے خسائل جو تھے دنیا نے دیکھنا تھا نا سبحان اللہ لکت کانا لکم فی رسول اللہ اس وہ اس وائے حسنان جو ہے وہ کہیں کسی نوجوانوں کے سردار یہ سارے ایک پیکر میں ڈھل کے آگے ایک شخصیت تو وہ جو خوشبو ہے خانوادہ نبوت کی دودمان نبوت کی یہ اس خوشبو کا مظہر اتم ہے اور دو چیزیں ہیں جو خانوادہ نبوت کے خصائص میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ نمائیہ ہیں ایک عبادت اور دوسرا اخلاق اور تیسر سخابت بھی سخابت اخلاق بھی آگی نا ہاں جی ٹھیک ہے تو ہم یا تو عبادت کے پہلو کو آج پیش نظر رکھتے ہیں یا اخلاق کے پہلو کو جن کا اخلاق بہتر ہے وہ عبادت میں کم تر ہیں اور جن کی توجہ عبادت کی طرف ہے آج ہمارے معاشرے میں اخلاق سے محروم ہیں تو اخلاق اور عبادت دونوں چیزیں ضروری تھیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سب سے پہلا مطالبہ جو نوے انسانی سے کیا وہ یہ ہے کہ انسان عبدیت میں کمال حاصل کرے یا ایوہ ناس عبدو ربکم اللذی خالق وَاللذی نمی قبل یہ نوے انسانی سے پہلا خطاب ہے سورة البکرہ میں کہ اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو اس کے عبد بن جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اور مقصد مقصد حیات بھی بتا دیا کہ جن و انس کا مقصد حیات اور مقصد تخلیق عبادت ہے اب عبادت صرف نماز میں کھڑے ہونے کا نام نہیں یا صرف مو بند کر کے روزہ رکھنے کا نام نہیں یا قابط اللہ کا تواف کر کے حج کرنے کا نام نہیں عبادت نام ہے عبدیت کا کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معبود برحق کے ساتھ نسبت عبدیت کے کمال کا اظہار کرو ماشاءاللہ اب وہ امام زین العبدین کی شکل میں کیسے نظر آتا ہے اس میں خیر التابعین حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ان سے متقی کوئی نہیں دیکھا عبدیت کی میراج جو ہے وہ اہل بیعت اتھار میں ہمیں نظر آتی ہے جی آپ کی طرف آگیا علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم غادی صاحب امام احل سنت کا ایک شیر مجھے تیرا سب گھرانا نور آپ نے جو فرزدک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز فرمایا تھا تو میں تھوڑا سا ان اشعار کا پس منظر اور وہ اشعار بھی اپنے ناظرین سامین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں خلیفہ وقت عبد الملک بن مربان کا دور حکومت ہے اور اس کا ولی حد حشام بن عبد الملک جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے آیا ہے اور سہن کعبہ میں اتنی بھیڑ ہے اتنا ازدہام ہے کہ اسے حجر اسود کے استلام کا موقع نہیں مل رہا تمام تر جاہو جلال اور کرر فرق باوجود وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو اچانک ایک نورانی پرنور ہستی تشریف لاتی ہے اور تمام تر بھیڑ چھٹ جاتی ہے اور لوگ ان کے لئے استقبال کے خاطر راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے ساتھی پوچھتے ہیں جو آیان مملکت اس کے ساتھ شام سے آئے تھے کہ یہ کون ہیں تو وہ بڑے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں ان کا تعرف کرواؤں کبر اور غرور کی وجہ سے کہ کہیں لوگ ان کی جانب مائل نہ ہو جائیں تو کہتا ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے نہیں اس طرح نہیں کہتا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا تو وہ آپ نے وہ لہجہ بھی بتا دیا اور انداز بھی بتا دیا تو اتنے میں جو فرزدق جو محبت آل رسول کے جذبے سے سرشار ہے اس کی اسلامی حمیت و غیرت بیدار ہوتی ہے اور وہ ولی اہد اور خلیفہ مملکت کے جاہو جلال کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جتنی جرت کے ساتھ آپ کا تعرف کرواتا ہے میں جب رات کو یہ پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ آ رہی تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے مابین جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگر جو پہلے فیرون کے حامی تھے جو ہی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نواز تو ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جو چاہے کر لے اب ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے بلے رابدہ کی پڑھنا بے شک ایسے ہی تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو محبت ہے یہ انسان کو دلیر بنا دیتی محبت رسول ہو یا محبت آل رسول ہو یہ انسان کو دلیر بنا دیتی اور اس دلیری کے ساتھ جو اشعار ہیں ان میں اہل بیعت اتحار کی محبت کا ایک انداز بھی جھلک رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شان و شوکت کا اظہار بھی ہو رہا ہے وہ چند اشار میں سامین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ ہستی ہیں جنہیں سرزمین مکہ کا چپا چپا جانتا ہے ان کے نقوش قدم کو پہچانتا ہے قابط اللہ بھی انہیں جانتا ہے اور حدود حرم اور حل یہ وہ ہستی ہیں جو کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی کے لخت جگر ہیں یعنی حضور علیہ کی پاکیزہ آل ہیں یہ متقی بھی ہیں یہ پارسا بھی ہیں یہ شب زندہ دار بھی ہیں اور سب کے سردار بھی ہیں سبحان اللہ اذا رأت قریش قال جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہنے والے بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ ان پر کرم سخابت کی بس انتہا ہے اور یہ عزت و فخر کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جس کو پانے سے پورا عرب اور پورا عجم وہ سب کے سب آجز ہیں اور کوئی بھی اس بلندی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں پیر صاحب جب یہ قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہور و تیور بھی سب دم بخود ہو جاتے سبحان اللہ بے شک ان کی آواز میں وہ جو لہن داودی اہمو تھا بلا شبا جی میں اس پہ اللہ تعالی کو دور ہے آپ نے فرمایا کہ یہ شہزادی تو پھر شہزادے کے لئے یہ اہل بیعت اتار سے فاروق آزم کی محبت ہے لوگوں کو اس کی سمجھ رہی ہے کہ فاروق آزم اس گرانے کا کس درجہ احترام کرتے تھے اور کتھی شفقت رواتے تھے تو حضرت امام حسین کے حرم کی آپ زینت بنتی ہیں اب اہل بیعت نبوت کا جہاں بے شمار خصوصیات ہیں وہاں ان کی خاصیت فقر اختیاری ہے یہاں آ کر کچھ مسائل کہاں وہ شہانہ زندگی کہاں یہ ایک کنیز نے ایک دن ارس کیا کہ آپ بادشاہ کے محل بیٹی ہیں شاہی محل کی پروردہ ہیں تو یہاں آپ کو قلت کا سامنا ہوتا ہے تو آپ نے اسے جھڑک کر حضرت بی بی شہربانو نے فرمایا کہ میں کفر اور شرک کی وادیوں سے نکل کر جنت کے محلات میں آگئی اور فاطمہ تزہرہ کی بہو جہاں میں نانے شہی پر حمدار قوت حیدری اب ذرا فضیلت کیا عطا ہوتی ہے دیکھیں کہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی بہو اور اس نسبت سے حضور رسالت معاف کی بہو بنتی ہے کہ حسنین کریمین کو قرآن حکیم نے بیٹا کہا اور ایک جوانہ نے جنت کے سردار ایک ہستی کا حرم دوسری ہستی کی بہوچ اور پھر حضرت امام زین اللہ علیہ السلام کی مادر گرامی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک آنے والے آئیمہ اہل بیعت اتھار کی جدہ محترمہ ہیں آج تک آنے والوں کی حضرت امام الالیہ جو سچے سید ایک نمبر سن تالیس کے عباد والے امام الالیہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضی کی بہو ہیں کیا عزت کیا شرف اور شان پائی آپ نے جاویدانی ایک مقام آپ کو عطا فرما دیا عبادت کی تلاوت کی اس میں گداز آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے اگر عبادت فرماتے ہیں تو یعنی مدینہ منورہ میں پانچ سو درخت ایک باغ خجوروں کا ہے آپ کو ملتا ہے وراست میں حدیعت ملتا ہے پانچ سو درخت کے باغ کا ملاحظہ فرمانے کے لیے جب کبھی تشریف لے جاتے ہر درخت کے نیچے ایک دوگانہ ادا فرماتے اور مالک یوم ہر درخت یوم دین کی جب تقرار ہوتی تو جسم بیعت کی طرح لرستا اور جب لوگ بعد میں خدام پوچھتے حضرت امام محمد باخر علیہ السلام کہتے بابا اتنی گریہ زاری اتنی رکت فرماتے تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں میں کس بارگاہ میں حاضر ہے تو لوگ پریشان ہو گئے سارے لوگ دیکھ کے کہ یہ کون شخص ہے جو اس طرح کر رہے صبح کے وقت جب وہ اپنا نکاب اٹھایا تو امام زہر عبدین اچھا جی حجر اسود بول کے گوائی دیتا ہے کہ آپ اب امام ہیں حضر محمد بن ننفی آ تو آپ کے چچا لگے نا رشتے میں تو وہ بھی چاہتے تھے کہ میں امام میری طرف آئے تو وہ کہتے کہ حجر اسود نے گوائی دی تھی جی کوئی اسی بید نہیں ہے بات نہیں یہ واقعہ ہے کہ حجر اسود جو تھا اپنی جگہ سے نکل کے ان کی طرف آیا اور وہ تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے اور حجر اسود کے سامنے تو تیہ یہ پایا کہ سلام پیش کیا جائے جس کا جواب آ جائے سلام کا وہ اس میں یار کو رکھتے ہوئے سلام جب حضرت محمد بن حنفیہ نے پیش کیا جواب نہیں آیا جب آپ نے سلام پیش کیا تو آپ کے ایک جملہ صرف ایک جملہ کہ اہل بیعت کے درمیان باہمی احترام کیا ہے کہ جیسے ہی حجر اسود نے یہ آواز آئی پوری زندگی حضرت محمد بن انفیہ آپ کے خادموں کی طرح کوئی مخالفت دیکھی خادموں کی طرح زندگی جی ناظرین اکرام باش حضرات جو جی جی اسلام علیکم کون اللہ فرمائے میرے سوال تھا ان کا مزار کہا ہے اور دوسرا یہ کربلا میں آخری بچے تھے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی شاہ صاحب قبلہ غالی صاحب کروڑ لالی حسن سے سعید شار کر رہا ہوں ماشاء اللہ کروڑ لالی حسن وہ جہاں بہت بڑے بزرگ لالی حسن والے کلمہ پڑھتے تھے کافر ان کو دیکھ کے جی بلکل بلکل عزت امار آپ قبلہ غالی صاحب آپ لوگوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں صبح صبح جو آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں بہت زین اللہ دین آپ صبر اور استقامت کا پہاڑ تھے آج کے دور میں آج کے معاشرے میں جیسے ہم عدم برداشت کا شکار ہیں تو آج ہم کسی کے بات سننا تک گوارہ نہیں کرتے ان کی تعلیمات کا ہمارے اس معاشرے پہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا انشاءاللہ جواب نائنٹی ٹو کی جو علماء زیوکار کی پیاری خوشبو والی کشاں ہیں پورے سندھ کا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں بہت شکریہ بڑی کرنوازی دونوں پیر سہبان کو میرا سلام کہیے گا جا کے مٹو سائن کو بھی اور سائن عبدالخالی کو بھی آپ کا سلام پہنچ مبارک اور اولاد مبارک کے بارے میں بھی علماء زیوکار رہے ٹھیک ہے جی ناظرین اکرام وقفہ بہت مقصد درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام ہم سوالوں کے جواب لیں گے جی پیر صاحب پہلا انہیں سوال پوچھا تھا خوش سوال کب ہوا مزار مبارک اور آپ کے علاوہ کون بچا تھا کر پچیس محرم اور پچانوے ہجری آپ کا تاریخ وصال اس اعتبار سے عمر مبارک ستاون برس بنتی ہے تو مزار مبارک جنت البقی میں حضرت سیدہ فراطمت زہر اسلام اور ان میں سے کون بچا تھا حسین حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزاد گان میں سے تو آپ بچے ہیں حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام کے سابزادوں میں حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی کی روایت ملتی ہے کہ وہ شہدہ کے نیچے دب گئے تھے بعد میں ان کے ننحال نے اٹھایا اور وہ شفایاب ہوئے تو اس طرح ان دونوں حسنیوں سے مسئل بار اچھا جی ڈاکس صاحب انہوں نے کہا اردم برداشت جو ہے آج اور ان کے عثوہ سے کیا سبق ملتا ہے اس حوالے سے آج مہارے معاشر اردم برداشت کا بہت بڑا مسئلہ ہے مذہبی لوگوں میں بھی غیر مذہبی لوگوں میں اور اور پوری دنیا میں ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی دینی تعلیمات سے دور ہٹتے جا رہے ہیں ان بزرگوں کی سوال حیات کا متعلہ نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو ان کے کردار کی خوشبو اپنے کردار میں نہیں پیدا کرتے ہیں اب امام زین العابدین کے ایسے کئی واقعات ہیں میں نے ایک دن کہا کہ ہم باتیں تو عبداللہ بن عمر کی کرتے ہیں عمل سارے عبداللہ بن عبائی والے ہوتے جی ہاں طلب میں رکھتے ہیں موسیٰ کی طرح کا انجام فیرائنہ کسی آسود کی خرید کے لوگ کام فیرون جیسے ہیں اور امید ہے کہ موسیٰ علیہ عمل وہ تو امام زین العبدین کی سخاوت کا ادم برداشت کا ایک واقعہ ہے قاتلان حسین کو جب واقع کربلا کے بعد سیاسی حالات بدلے تو ان کے لیے سزا تجویز کی گئی تو قاتلان حسین میں ایک آدمی تھا سنان بن انس وہ بھاگ گیا روپوش ہو گیا جنگلوں اور سہراؤں میں بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہوا ایک دن اس نے سہرہ میں چند خیمے دیکھے اور بے اختیار ان کی طرف لپکا کہ یہاں سے مجھے کھانے اور پینے کی کوئی چیز مل جائے گی تو جب آگے بڑھ کر اس نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو شرمساری سے اور ندامت سے تو امام صاحب نے اس کو دیکھ لیا اور اپنا خادم اس کے پیچھے روانہ کیا وہ خادم گیا اس کو پکڑ کے لے آیا کہ آؤ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو ہم پوری کرتے تو امام زین العبدین نے اس کو کھانا پیش کیا پانی پیش کیا اور تین دن تک مہمان کے پروٹوکول کے ساتھ اس کو اپنے خیمے میں مقیم رکھا اور تین دن کے بعد اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کے حوالے کی اور اس کو رخصت ہونے کی اجازت دی تو جب اس نے یہ اخلاق کریمانہ دیکھا تو کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں واقع کربلا میں یزید کے لشکر کی طرف تھا اور قاتلان حسین میں شامل تھا آپ نے فرما میں تجھے اسی دن سے پہچانتا ہوں تم وہی ہو جس نے میرے بڑے بھائی حضرت علی اکبر رحمت اللہ کے کلیجے میں برچی ماری اور پھر اس خون آلود برچی کو ہوا میں لہرایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ مار کا میں نے سر کیا ہے اور فتح کے شادیان تم نے بجائے میں اس دن سے تمہیں پہچانتا ہوں لیکن وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا اخلاق جی پیر صاحب انہوں نے پوچھا دیر کی سکاری صاحب نے کہ القاباط آپ کے دیگر عمر مبارک تو آپ نے بتائی دی اور اولاد پاک آپ جی آپ کے اولاد پاک متعدد اقوال ہیں جو زیادہ مشہور جس پہ سیرت نگاروں نے جسی طرح رجوع کیا گیارہ سابزادے اور چار سابزادی ہیں جی متعدد نکاح آپ نے فرمائے ہیں لیکن حضرت فاطمہ بنت امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے جو آپ کا نکاح ہے انہی سے آپ امام حسن باخر علیہ السلام میں تمام ازواج میں ان کی فضیلت دیگر القابات آپ کے القابات میں سید سابرین سید سابرین سید ساجدین سجاد زین العابدین تو نام کا حصہ بن گیا بلکہ علی لوگوں کو بہت کم پتا امام زین العابدین سابرین سابرین آپ کوئی بات فرمانے لگے تھے آپ کی سخاوت کے حوالے سے کیا نہیں عبادت کے حوالے آپ کی زہد و ورہ اور عبادت کے حوالے سے لکھا ہے سب تاریخ نگاہ لکھتے ہیں کہ آپ دن رات میں ایک ہزار رکعت عدا فرمایا کرتے تھے یہ باتیں سن کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو انسان نیٹ کا رسیہ ہے وہ شوقین ہے وہ ساری ساری رات بیٹھا رہتا ہے صبح و فجر کی ازانے ہو جاتی اور رات بیٹھنے کا پتہ نہیں چلتا نفس کو ایک چارٹ لگ گئی ہے ایک چسکہ لگ گیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے نشے میں یہ لذت ہے کہ ساری ساری رات انسان کو جگا کے رکھ سکتا تو پھر عبادت کے اور راہ مولا کے اندر کھڑے ہونے میں رب کی بارگاہ میں حاضری دینے میں کیا یہ مزہ نہیں ہو سکتا اصل غازی ساری بات یہ ہے کہ ہمارے نفس کو ایک بے خودی چاہیے ایک لذت چاہیے وہ لذت کیسی ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے ہم نے اس کو گناہوں کی چارٹ اور لذت لگا دی ہے اس ان کے وقت میں بھی اپنا مفتی صاحب برکت ہو جاتی ہے جی بے شک ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے حضرت صوفیان سوری رحمت اللہ کا ایک قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ رات کی خلوت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونے گڑ گڑانے اور راہوزاری کرنے میں جو مزہ ہمیں ملتا ہے اگر اس کی خبر شاہان وقت کو لگ جائے تو وہ تلواریں سونت کر ہمارے سروں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہمارا تاجو تخت تم لے لو اور یہ مزہ ہمیں دے لیو ابراہیم بن عدم کہ دنیا کے بادشاہ اگر ان کو رات کی بادشاہی کا ایک شمہ مل جائے تو اپنے گریبانوں کو چاک کر جنگلوں کی طرف آ جائیں اس میں لطف ہے میں ڈاکٹر نوید ازر اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں پہلا ایک افتہ مشکل سے تم اٹھ جاؤ پھر تم رک نہیں سکو گے وہ جو لطف ہے نا جی رات کا کیا اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آ ساہر گاہی اٹھے تو ساہر گاہی دروازہ کھلا ہوا ہے آوازیں لگ رہی ہیں کہ آجاؤ اس وقت اٹھتے نہیں ہم تو اب معمول بن گیا کہ سارے اٹھتے ہیں گیارہ بارہ بجے عمومی طور پہ لوگ ناشتہ کرتے جی امام زین العابدین کی کچھ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں ان کا نام صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ یہ چند دعائیں ہیں ظاہر ہے زندگی میں آدمی بہت ساری دعائیں مانگتا ہے بڑی زبردست دعائیں لیکن جو مرتب ہوئیں اور بہت ساری زبانوں میں ان کے تراجم ہو اور وہ جو ہے نا میدان عرفات کی دعا دیکھ ہوگی کمال یہ جو دعائیں ہیں یہ بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہیں یوں کہنا چاہیے کہ عدب عالیہ کا ایک نمونہ اور دوسری طرف پورا عقیدہ صبر و رضا کا پورا فلسفہ اور راضی بردہ رہنے کی پوری ترغیب ان دعاؤں میں موجود زندگی کا چلن پورا زندگی کا چلن اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا صحیح تصور ان دعاؤں کے اندر موجود ہے اور اپنی ذات کی نفی کر دینے کا پورا تصور آپ نے امت کو عطا فرمایا مثال کے طور پر ایک دعا ہے جس میں آپ صحت اور بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو امام زین اللہ بدین کا اس میں گرامی آتے ہی سب سے بڑا تصور جو میرے خیال میں ابرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نحیف و نظار سا بدن ہے جو ملتظم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور آہوزاری کر رہے مابود حقیقی کے سامنے تو فرماتے ہیں کہ اے مابود حقیقی میں تیرا شکر گزار ہوں اس صحت پر جو تُو نے مجھے عطا کیے رکھی اور اس بیماری پر جو اب میرے بدن میں رون اما ہوئی ہے میں صرف مفہوم ادا کر رہا ہوں اس کی پوری جو خوبصورتی ہے حسن ہے جمالیات ہے آزم تو فرماتے ہیں مجھے علم نہیں کہ وہ صحت کے عالم میں تیری جو نعمتیں مجھ پر برس رہی تھی وہ میرے حق میں بہتر تھی اس پر تیرا زیادہ شکر کروں یا اس بیماری کے عالم میں جو مجھ پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں اس پر تیرا زیادہ شکر کروں جب صحت کا عالم تھا تو تُو نے مجھے روزی کے قابل کیا میرے لیے روزی مقرر کی اور میرے آزائے بدن کو اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق بخشی اور اس اطاعت پر مجھے سرخرو کیا اور اب جو بیماری مجھ پر آگئی ہے اس میں میرے گناہوں کے کفارے کی ایک صورت ہے اور وہ گناہ جنہوں نے میری پیچھ کو گرانبار کر دیا ہے میری کمر جھو گئی ہے گناہوں سے ان سے رہائی کی صورت اس بیماری میں ہے اور تیری نعمتوں کے خزانے مجھے مل رہے ہیں اور اس بیماری میں ایک پہلو توبہ کی طرف توجہ کا بھی ہے کہ توبہ کی طرف آدمی متلبے ہوتا ہے اور فرمایا کہ اس میں کاتبان آمال آمال لکھنے والے فرشتے میرے حق میں وہ آمال لکھ رہے ہیں جن کا میرے ذہن میں کبھی خیالی نہیں آیا اور میرے آزائے بدن نے کبھی وہ آمال کیے ہی نہیں وہ آمال میرے لکھے جا رہے ہیں اور اپنے آزائے بدن سے جو نیکیہ میں نے نہیں کی ان کا ثواب میرے نام اعمال میں درج ہو رہا ہے آج آپ نے وہ آیت مبارکہ نہیں پڑی یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں تو آج بھرکت کے لئے ضرور پڑی شان ہے نیکی بے شک بسم اللہ رحمن رحیم قل لا اس علیکم علیہ اجرن اللہ مود ت ف القرب اے حبیو مکرم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دین پر کسی عجر کا طلب گار نہیں فقط ہو سکے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے جو نعمت تمام نعمت عزمہ ہمیں آخی کی بارگاہ سے مل رہی ہیں ان سب نعمت کا شکرانہ توادہ ہوتا ہے اگر حضور کی اہل مودت و محبت کے ساتھ نسبت غلامی مضبوط دین ہمیں ایک پیرزادے نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب یوں کہتے تھے میں نے انہیں کہا کہ دین ابوی نہیں ہے یہ دین نبوی ہے ہمیں دین اور قرآن کی آیات کی بہترین تشریح تفسیر خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دی کیونکہ اہل بیعت اور قرآن حضر کوثر تک رہیں گے ساتھ اور کشتی نو ہے جی کشتی نو بے شک جس نے اپنا بیڑا پار کرنا ہے ایک بہت ہی لطیف نکتہ عرفانہ یہ ہے کہ حضور نے محض صفینہ نہیں فرما صفینہ نو جس کا چلنا بھی عمر الہی سے بس کا رکنا بھی عمر الہی سے بسم اللہ مجرعہ ومرساہ انہ ربی لغفور الرحیم یہ اللہ کے عمر سے چلتی ہے اللہ کے عمر سے ٹھہرتی ہے اور بے شک میرا رب پروردگار بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے صفینہ نو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اہل بیعت کے خواست یہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے خلاف نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں سورہ دہر میں جس کو علامہ نے حضرت مولا علی مرتضی کو تاجدار حال اطاقا سورہ دہر میں ارشاد ہو یہ اور کچھ چاہتے ہی نہیں وہ ہی چاہتے ہیں جو ان کا رب چاہتا ہے اس سے زیادہ کتنی یعنی فضیلت یعنی رب چاہی زندگی اگر تم چاہتے ہو تو پھر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ دو ہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے لیے چھوڑ کے کہہ اور ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا قرآن جن تعلیمات کا مرقع ہے اور جن تعلیمات کا گنجینہ ہے اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا عصوہ مبارک اور حضرات اہل بیعت اطہار علیہ السلام جو ہے ڈاکش صاحب نے اب جو دعا کی الفاظ کی ہیں تو عبدیت کا اور کمال بندگی کا اس سے بہتر تصور کیا ہو سکتا ہے اچھا جی وہ اپنا آپ کے ذہن میں مفتی صاحب کہ عبادت جو ہے ایک تاجروں کی ایک غلاموں کی اور ایک اللہ والوں کی صحیح وہ ہے نا قول مبارک آپ کا قول مبارک اکثر تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے لالچ میں عبادت کی جائے تو تاجروں والی عبادت ہوئی جائے تو پھر وہ غلاموں والی عبادت بن جاتی ہے اور اصل عبادت اللہ کے بندوں کی وہی ہے جو فقط اس کی رضا کے لئے کی جاتی جو مائی رابعہ بسریہ کرتی ہے جی جیسے ان کا بھی قول ہے اور پھر غازی صاحب ان کا جو ایک ذوق عبادت ہے اس کے اندر جو کمال اجزو انکسار نظر آتا وہ اپنی مثال آپ ہے تاؤس فرماتے ہیں آپ کی بارے میں کہ آپ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حجر اسفت کے پاس آپ بڑے ہی آہوزاری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں عبیدو کا بفنائی کا سائلو کا بفنائی کا فقیرو کا بفنائی کا یا اللہ تیرا سب سے آجز غلام تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے تیرا سائل تیرا بھکاری کھڑا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آئی ہے جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آئی ہے میں اسی مقام پہ گیا ہوں اور انہی کلمات کے ساتھ میں ناظرین کے نام کتاب شفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی رنج و غم سے یہ نجات جات کا وظیفہ ہے جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ تین سو مرتبہ پڑھنے کو معمول بناتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ہر قسم کی فکر رنج و غم کو دور فرما دیتا ہے شرط یہ ہے کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں سید علی مرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے پس اس کے لیے وہ سمان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے آج کے روزنامہ سید امام زیل العابدین علیہ اسلام کے یوم ولادت کے حوالے سے مضمون ہے ہمارا پروگرام یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو جاتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد ناظر اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت قنین صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ 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 آپ کی ناموس کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے دعا کیا کریں جو ظلم ہو رہا اور کل کوئٹہ میں جو دہشت گردوں نے ہمارے بندے شہید کی پولیس افسر شہید کی دیگر معصوم شہریوں کو مارا اللہ تعالی ان دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے اور مودی اور اس کے چیلے چانٹے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 جی صغیر نقش بندی جی من کبت علی ابن حسین آئے ہے خوشیوں کی فراوانی خدا کی رحمت کی ہو گئی ہر سمت ہر زانی علی ابن حسین آئے ہے خوشیوں کی فراوانی حسین ابن علی کے گھر میں خوشیوں کے ترانے ہیں حسین ابن علی کے گھر میں خوشیوں کے ترانے ہیں ملے ملے مصدہ کے کوسر حکم رب سے نور ربانی ملے مصدہ کے کوسر حکم رب سے نور ربانی ربانی علی ابن حسین آئے ہے خوشیوں کی فراوانی علی ابن حسین آیا امام ابن امام آیا وہ آیا جس کی آنکھوں سے رہے گی خون افشانی علی ابن آیا ابن حسین آئے اے خوشیوں کی فراوانی ہے بیٹے کی مبارک دی صحابہ نے ابن حیدر کو ہے بیٹے کی مبارک دی صحابہ نے ابن حیدر کو وہ آیا جس کی ہوگی سب کے سب ولیوں پہ سلطانی ہے ساجد مد خوخا اس آدم سادا سادات کا لوگو ہے ساجد مد خوخا اس آدم سادات کا لوگو وہ زین العابدی جس کی جبی ہے لوہِ قرآنی وہ زین العابدی عَلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِكُ وَسَلِّقُ وَفَارِكُ سَلِّقُ وَفَارِكُ